آپ سمات کیجئے ان کو اور تیسرے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو اب پیغمبر اکرم کس معنی میں مولا ہے یہ اہم سوال ہے بھائی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر فرمائے من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں عید سعید غدیر کی مناسبت سے حدیعی تبریق پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں بھی حدیعی تبریق پیش کرتے ہیں خدا واندالہ انشاءاللہ اس عید کو جو سب سے بڑی عید ہے عید اللہ الاکبر ہے تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کے لیے باعث خیر و برکت قرار دیں آج کا ہمارا موضوع حدیث غدیر کے سلسلے میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے تو اس حدیث میں جو لفظ مولا بیان ہوا ہے اس میں کیا مراد ہے اس کے معنی کیا ہے بعض لوگ جیسا کہ انجینئر مرزا محمد علی کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں جگری یار کے ہیں آپ سمات کیجئے ان کو جی تو آپ نے سمات فرمایا انہوں نے اتنی اہم حدیث کو جس کا تواتر اہل سنت کی کتابوں میں ثابت ہے اور ایک سو دس صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تقریبا تمام ہی علماء شیعہ اور اہل سنت علماء نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اس کے تواتر کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے بہت اہم حدیث ہے تو اگر آپ اتنی اہم حدیث کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں بیان کی ہے اپنے آخری حج میں بیان کی ہے جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انقریب میں اپنے رب کی دعوت کو لبک کہنے جا رہا ہوں یعنی میرا آخری زمانہ ہے تو گویا اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کے لیے جانشین مہین کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز آلی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی آلی مولا ہے تو انجینئر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے معنی یہاں پر دوست کے ہیں جگری یار کے ہیں اگر کوئی عقل سے کام لے اور یہ سوچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق سوالاک حاجیوں کو جمع کیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے خداوند عالم کی حمد و سنہ کی اور حمد و سنہ کرنے کے بعد ایک ایک ارکان اسلام کے سلسلے میں گفتگو کی اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اینی تارکن فیقم السقلین میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل وید اس حدیث میں اسی حجت الویدہ کے خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ مسلمان گمران نہ ہوں تو اب ایک طرف سے پیغمبر اکرم نے حدیث سقلین بیان کی قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیعت کو پہچنوایا تاکہ رسول اسلام کے بعد اہل بیعت کی اہم فرد حضرت علی علیہ السلام کی اتباہ و پیروی کی جائے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے اور دوسرے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا تو ایک طرف تو یہ قرنہ یہاں پر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں تو گویا اپنے بعد کے لیے جانشنوئین کر رہے ہیں نمبر دو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطب غدیر میں حدیث سقلین بیان کی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیسرے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے تو اب پیغمبر اکرم کس معنی میں مولا ہے یہ اہم سوال ہے بھائی جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے تو اب اگر آپ کو دیکھنا ہے انجینئر صاحب کے یہاں پر مولا کے معنی کیا ہے تو آپ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں جو بیان ہوا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے تو اب پیغمبر اکرم کو صرف دوست نہیں مان سکتے جگری یار نہیں مان سکتے چونکہ جگری یار تو ایک عام انسان کو بھی بنا لیتا ہے یہ کون سی فضیلت ہے بلکہ اگر انسان اپنے عقل و شعور کو کام میں لائے اور اپنے عقل و شعور کی طرف توجہ کرے تو اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر پیغمبر اکرم نے جو لفظ مولا استعمال کیا ہے وہ حاکمیت اور سرپرستی کے معنی میں ہے جس طریقے سے پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کے سرپرست ہیں تمام مسلمانوں کے حاکم ہیں اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی حاکم اور سرپرست ہیں مسلمانوں کے جس طریقے سے پیغمبر اکرم مسلمانوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اسی طریقے سے رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام بھی مسلمانوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اگر مسلمانوں کو ہدایت لینا ہے تو وہ بعد رسول حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ملے گی کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا کے مانا دوست اور جگری آر کے نہیں ہو سکتے اور اگر بلفرض انجینئر صاحب کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہاں پر مولا کے مانا دوست اور جگری آر کے ہیں تو ہم آپ حضرات کو اس موقع کے اوپر لاکہ کھڑا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مولا علیہ کو دوست اور جگری آر مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے مخالف ہوگا اس کو دوست اور جگری آر نہیں مان سکتے یعنی گویا یہ ایسی دوستی ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے جس کی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں جب سقیفہ بنی سائدہ ہوا تو خود حضرت عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کی یہ دیکھیں آپ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اور جناب زبیر نے اور ان دونوں حضرات کے گروہ نے ہماری مخالفت کی وخالف الانسار اور انسار نے ہماری مخالفت کی تو جب حضرت علی علیہ السلام بیعت ابی وکر کی مخالفت کر رہے تھے تو تمام مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا تمام مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کو دیکھ کر دوسروں کو چھوڑ کے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے حضرت علی علیہ السلام چونکہ دوست ہیں اور جگری آر ہے ان کی دوستی پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق ہے تو اب پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق حضرت علیہ السلام کو دوست مانتے اور دوسروں کو چھوڑتے لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلے مرحلے میں اس حدیث میں من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا میں جو معنی مولا کے رسول کے سلسلے میں ہے وہی معنی حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں ہے اور وہ ہیں حاکم و سرپرس کے مسلمانوں کے جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حاکم و سرپرس تھے اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام بھی مسلمانوں کے اور اسلامی معاشرے کے حاکم و سرپرس تھے تمام مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم ہدایت دیتے تھے اسی طریقے سے وہ بھی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اور اگر بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی بس دوست ہی کہیں اس کے علاوہ نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دوست بھی مال لیا ہوتا تو بھی حضرت علیہ السلام کی خلافت کا اقرار کرنا چاہیئے تھا کیونکہ حضرت علیہ السلام نے جناب ابو بکر کی بیعت کی مخالفت کی یہ صحیح بخاری ہے آپ اس میں توجہ کیجئے کہ حضرت علیہ السلام خاموش نہیں تھے بیعت ابی بکر کے سلسلے میں بلکہ اپنی مخالفت کا اظہار کیا انسار نے مخالفت کا اظہار کیا تو ان چیزوں کو دیکھ کر تمام مسلمانوں کو اور تمام اصحاب کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے تھا کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہے دوستی کا حضرت علیہ السلام سے دوسروں کی دوستی کا حکم نہیں دیا ہے تو اگر کم از کم دوست بھی مانتے تو بھی حضرت علیہ السلام کی امامت و خلافت کا اقرار کرنا چاہیئے تھا اور آج بھی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ انجینئر کہتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث میں مولا کے معنی دوست کے ہیں تو اب یہ بات مان لینی چاہیئے کہ پیغمبر اکرم نے دوستی کا حکم صرف حضرت علیہ السلام کے لئے دیا ہے کسی اور کے لئے نہیں دیا ہے تو دوستی حضرت علیہ السلام سے ہو دوسروں سے دوستی نہ ہو کیونکہ دوسروں کی دوستی حضرت علیہ السلام کی دوستی میں مانے ہو جائے گی خاص طور پر اگر وہ تمام مسائل کو مد نظر رکھیں جن میں حضرت علیہ السلام نے مخالفت کی ہے لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں من کنتو مولا ہو فہاز علیہ مولا سے حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت حاکمیت اور مسلمانوں کی سرپرستی کا اعلان کیا ہے اور اگر آپ ہر درمی میں اتریں اور کہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کی کہیں بس تو بھی حضرت علیہ السلام کی دوستی ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور ان کے مخالف کی دوستی کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے لہذا اس طریقے سے بھی حضرت علیہ السلام کی دوستی ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور ان کے مخالف سے دوستی کا حکم پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے لہذا اس طریقے سے عام مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور ان کو حق سے دور نہیں رکھنا چاہیے لہذا ہماری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے حاکم ہیں سرپرست ہیں جانشین رسول ہیں جس کا اعلان پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں فرما دیا تھا اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت علیہ السلام کو جانشین رسول مانے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت علیہ السلام کی خلافت و امامت کا اقرار کریں ہم خدا مند عالم کی بارگاہ میں دعا گوہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام خاص طور پر حضرت علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والوں میں قرار دے اور ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ